بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوزرز آج ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ گڑی کو حقیقت میں کس نے منایا تو ہم ویڈیو شروع کرنے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل عظیم لوگوں کا طریقہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا دبائیں اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو جانب بڑھتے ہیں وقت جو کہ بہت ہی قیمتی ہے اور اس وقت کی پیمائش ہم جانے پہچانے ایک آلے سے کرتے ہیں جس کا نام گڑی ہے اگر گڑی کے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو یورپ کی ایجاد ہے لیکن دوستو یہ بات بالکل غلط ہے اگر آپ حقیقت جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس گڑی کو ایک عظیم سائنسدان جو کہ نساء میں پیدا ہوا تھا اس کا نام علی احمد نسوی تھا اس نے ایجاد کیا تھا یہ سب کچھ علی احمد نسوی کا احسان ہے علی احمد نسوی کے ذرخیز دماغ نے وقت کی تقسیم در تقسیم کے لئے ایک نیا طریقہ نکالا اور اس طریقے کا نام حسام مشین تھا یعنی گڑی کا پرانا نام حسام مشین تھا یورپ والوں نے صرف اس کا نام چینج کیا ہے اور کچھ نہیں کیا علی احمد نسوی نے ذاویہ کے ایک درجے کو ساٹھ پر تقسیم کیا اس ساٹھ حصے کو وہ دقیقہ کہلاتا تھا یعنی ایک ساٹھ کو وہ ساٹھ پر تقسیم کرتا اور دقیقہ کہلاتا نسوی اس وقت کو بھی تقسیم کرتا اور ٹکڑے بناتا اور دوسری تقسیم کو وہ سانیا کہتا سانیا دراصل عربی میں دو کو کہتے ہیں یعنی وہ ایک گھنٹے کو ایک ساتھ منٹوں کو دقیقہ اور سیکنوں کو سانیا کہتا دنیا میں بہت کم لوگ ایسی ہوں گے کہ جو یہ یانتی ہوں گے گئے گڑی کے ڈائل پر جو ہنسے ہیں وہ اسی مسلم ساندان علی احمد نسوی کی ذہانت کا کرشما ہے علی احمد نسوی علم ریاضیت کا زبردست ماہر اور امام تھا اس نے اس کے علاوہ بہت سارے مقاب یعنی مربع کے بھی فارملے اجاد کیے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمان یہ جان جائیں کہ گڑی ایک مسلمان کی اجاد ہے اور ہمارے چینل عظیم لوگوں کا طریقہ کو سبسکرائب کرنا مت بولیں خدا حافظ